اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں تو امید یہی کر رہا ہوں کہ آپ تمام دوست جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنے والا ہوں دوستو وہ خبر دلی سے جڑی ہوئی ہے اور دلی کے خاص کر کے جہانگیر پوری علاقے کے بارے میں یہ خبر ہے دوستو دلی سرکار نے ان تمام مسلمانوں کے جو گھروں کو توڑا دوستو کوئی نوٹیس ان کے نام سے جاری نہیں کیا گیا دوستو اندھ بھگتوں کے ساتھ ساتھ بھگوہ دھاریوں کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کے گنڈوں کے ساتھ ساتھ دلی سرکار بھی مسلم گھروں کے ساتھ بے انصافی اور نائنصافی وہاں پر کری جو آپ کے اور ہمارے سامنے پچھلے دو دنوں سے بہت زیادہ وائرل شوصل میڈیا کے مادیم سے کیا جا رہا ہے دوستو میں آپ کو ذرا ایک ویڈیو شروع میں ہی دکھایا اس ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو عورت ہیں یہ بلڈوجر کو روکنے کا پریاس کر رہی ہے لیکن بلڈوجر چلانے والا اس کا ایک بھی نہیں سنتا ہے اور اس کے گھر کے جتنے بھی سا جو سامان ہیں ان سبھی سامانوں کو ایک دوسری گاری پر اٹھا کر دے دیتا ہے لاکھ دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے دوستو جس طرح سے نائنصافی دلی کے جہانگیر پوری میں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا اور دوستو یہ بہت ہی نندنیے کام ہے اور بہت ہی خراب کام ہے جو دلی سرکار کی طرف سے جتنے بھی مسلمان کے گھروں کو توڑا گیا ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر نائنصافی وہاں پر ہوئی اس میں کوئی سندہ کی بات نہیں ہے دوسری طرف دوستو میں آپ کو ایک اور چیز دکھا رہا ہوں یہ تصویر یہ ویڈیو ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ اس ویڈیو میں کس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ ظالموں کے کیے گئے حرکت پر اپنے سکھے کو چن رہے ہیں دوستو زبردست ویڈیو ہے دل کو دہلا دینے والی ویڈیو ہے اگر آپ بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوں گے دوست تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کیونکہ یہ چھوٹا بچہ جس کی عمر پڑھائی کرنے کی ہے اب وہ پڑھائی کسے کرے گا اب اس کا جو ٹیوشن فیس ہے وہ کیسے بھرا جائے گا اس کے پریوار والے پر اب کیا گزرتا ہوگا دوستو یہ اندھبھک تو لوگ جو ہے یہ ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو تو بڑا اچھا لگا ان مسلمانوں کے گھروں کو توڑتے ہوئے یا پھر ان کے گھروں پر بلڈو جر چلاتے ہوئے دوسری طرف دوستو میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانے جا رہا ہوں اب ذرا اس تصویر کو دیکھ لیجئے یہ ہے مسلمان اور اس تصویر کو دیکھ لیجئے یہ ہے ہندو کے مندر یعنی کہ جہاں سے مسجد کی دیوار تھی وہاں سے مندر کی بھی دیوار ہے لیکن مسجد کی دیوار کو گرا دیا گیا بلڈو جر کے ذریعے اس کو توڑ دیا گیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندر کے مندر کی یہ دیواریں ہیں اس پر کھروچ تک آنے نہیں دیا یعنی کہ دوستو سب سے بڑی چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ شاجس ہے جو مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے موسیقی